نحمدوه و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد وعرود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی افقه قولی ربی یسر ولا تُعسر وطنبیم بالخیر وبکنستعین یافتتا اللہم فقینا فی الدین آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر چونٹی فائیف فصل نمبر پچیس طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارکن نسا کا طریقہ علاج یعنی شیعتی کا ارکن نسا کہتے ہیں شیعتی کا کو اور عربی میں اس کو ارکن نسا کہتے ہیں نسا نس سے سواد سے اور انگلیش میں اس کو شیعتی کا بولتے ہیں اور ہندی میں اس کو ریگن بائی بھی کہتے ہیں اور اردو میں لنگلی کا درد اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریڑ کی ہڈی سے ایک نرب ہوتی ہے وہ نکلتی ہے موٹی سی ایک نرب ہوتی ہے اس کو شیعتی کا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہماری جو سر ہے ہمارا چہرہ ہے یا ہماری گردن تک بھی جو اساب یعنی جو نرب جا رہی ہوتے ہیں جو ناساب آ رہے ہوتے ہیں وہ سروائیکل سے آ رہے ہوتے ہیں پھر پورے چہرے تک وہ پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے ہیں کھاتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں کھاتے ہیں یہ سب اساب جو ہمارے کام کرتے ہیں وہ کس سے نکلتی ہیں وہ ہماری اسپائنل سے نکلتی ہیں اور پھر اوپر تک یہ جاتی ہیں پھر اس سے نیچے جب ہم آ جاتے ہیں یعنی پھر جب ہم اس سے نیچے آتے ہیں جو اساب ہیں وہ دل اور جگر یعنی جو نرب ہیں پھر وہ دل اور جگر اور پسنیاں اور پھے پڑوں تک وہ جاتے ہیں پھر بیلٹیریا آتا ہے ٹھیک ہے نیچے بیلٹیریا آتا ہے جس کو ہم لیمبر سپائن کہتے ہیں وہاں سے آساب نکل رہے ہوتے ہیں لابر ایبڈیمن ٹھیک ہے جو لیگ کی طرف جاتی ہیں جو نرف لیگ کی طرف جاتی ہیں ٹانگوں کی طرف جاتی ہیں ٹھیک ہے اور سب سے نیچے جو ہوتے ہیں وہ کوکسک پوائنٹ ہوتے ہیں جسے ٹیل بون ہوتی ہے نا جسے ٹیل بون کہتے ہیں تو اس کے نیچے کوکسک پوائنٹ ہوتے ہیں جس سے ہم بیٹھتے ہیں اور جو ہمارے لیمبر سپائن ہوتے ہیں یعنی مہورے ہوتے ہیں وہاں پر وہ پانچ ہوتے ہیں اب یہ جو ہے نا یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک دب جاتا ہے تب شیعتی کا کا درد ہوتا ہے یعنی جب وہ دب جاتا ہے تو اس پورے لیگ تک اگر وہ ہمارے نرم جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے نیچے تک وہ درد ہوتا ہے اور اس کو شیعتی کا بولتا ہوں شیعتی کا جو ہے سب نرم سے زیادہ موٹی نرم ہوتی ہے یعنی رسی کی کی شکل کی ہوتی ہے موٹی سی وہ رگ ہوتی ہے اور کوئی بھی اگر ایک بھی مورا ہمارا دب جائے تو کسی بھی خاص اینگل سے اگر وہ دب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کمپریشن شروع ہو جاتا ہے اس سے کمپریشن شروع ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بلٹ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بلٹ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے اور جب بلٹ سرکولیشن کم ہوتا ہے ہاں جب بلٹ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے پھر لیک پین شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ depend کرتا ہے کہ کتنے مورے جو ہیں کتنے اینگل سے اور کس اینگل سے دبے ہیں کچھ کو کمر میں ہی یعنی اگر کم دبتے ہیں اور اس کا ایفیٹ کم پڑتا ہے تو یہ درد depend کرتا ہے کہ کس کو کتنا ہوا ہے کتنا کمپریشن ہوا ہے یا کتنے مورے دبے ہیں تو اس کے حساب سے depend کرتا ہے کسی کسی کو یہ درد کمر تک رہتا ہے کسی کسی کو یہ پوری ٹانگ تک اینگل تک چلا جاتا ہے اور پوری ٹانگ میں رہتا ہے کسی کسی کے دونوں ٹانگ میں یہ درد ہوتا ہے اگر اس کا صحیح طور پر علاج نہیں کرا جاتا تو انسان پیرو سے بھی چلا جاتا ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے اور یہ جو ہے ارکن نسا بیلٹ ایریا سے یہ شروع ہوتا ہے یہ درد دیکھیں نا بیلٹ ایریا سے نیچے ہپس تک اور پھر اس کے سے بعد ٹانگ تک یہ درد جو ہے وہ جاتا ہے اب اس کا بہترین جو علاج ہے ویسے سب سے بہترین علاج اس کا ہجامہ ہے کیونکہ ہم اس درد کو وقتی طور پر تو اس پہ آفاقہ مل سکتا ہے وقتی طور پر اس سے ریلیف مل سکتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کو کریں گے تو درد نہیں ہوگا درد جائے گا لیکن یہ درد جو ہے جب تک وہ نر یعنی جو مہرے ہیں وہ جو دب گئے ہیں کمپریشن ہو گیا ہے جب تک وہ کھلیں گے نہیں تب تک وہ درد جو ہے اپنی جگہ پر ہی رہے گا اور وقت وقت پر یہ کبھی بھی یہ درد اٹھ سکتا ہے تو اس کا علاج دیکھئے پہلے کیا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں محمد بن سیرین نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں روایت کیا ہے کہ یعنی میں نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارقن نسا کا علاج جنگلی بکرے کی ران کو مہرا کیا جائے یعنی اس کو گلایا جائے پھر اس کی یخنی تین حصوں میں کر دی جائے اس کے بعد تین دن تک یخنی کا استعمال نہار مو کیا جائے اور روزانہ نہار مو ہونا چاہیے یعنی کیا علاج بتایا اس کا کہ جنگلی بکرے کی جو ران ہوتی ہے اس کو گلایا جائے اور اس کی یخنی بنائے جائے اور اس کو تین دن تک نہار مو اس کو کھایا پیا جائے اب یہ جنگلی بکرہ کیوں بولا ہے یہاں پر نارمل بکرے نہیں لینے یہاں پر جنگلی بکرے کی بات ہوئی ہے اور جنگلی بکرے کی بات کیوں ہوئی ہے جو بکرا دور دور تک جو بکرے جاتے ہیں سیر کرتے ہیں اور ایک جگہ وہ بکرے نہیں ٹکتے اور ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ واپ کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ سیر کرتے ہیں دور دور تک جنگلوں میں وہ بھومتے ہیں جو ان کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں تو ہماری منزیر تانگوں میں ہی گھر ہوتا ہے جب نگ درد پھر cone ہوتا ہے تو جس حصے کو کھایا جائے یعنی بکرے کے اسی حصے کو کھایا جائے ہمارے درد ہوتا ہے تو وہ درد میں شفہ دیدہ 보면 چیز اور درد سطرہ ξدیں گے گے اس کی ران کورا بولا ہے اس کی ران مضبوط کو جاتی ہے اور جب اس کو گلا کر اور اس کی یخنی بنا کر اس کو تین دن تک پیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا شیعتکہ کے پین میں ریلیف ملے گا اور یہ درد جو ہے وہ دور ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے طریقہ کیا ہے اس کو بنانے کا کہ رات کو پانی میں ڈال کر اس کو پکایا جائے یعنی زیادہ پانی ڈالا جائے اور بلکل ہلکی آنچ پر اس کو رکھا جائے اور صبح تک یا جب تک بھی چار پانچ گھنٹے اس کو پکایا جائے اور اس میں نمک اور صرف حلدی ڈال کر اور پھر اس کی یقنی پی جائے اور روزانہ تین دن تک یہ کیا جائے اور تین دن تک اس کی یقنی پی جائے اور اسی طرح اگر آپ صبح کے وقت رکھ رہے ہیں تو شام کو پی جائے یعنی بہت اچھے سے اس کو گلا کر اور حلدی بھی اس لیے کیونکہ وہ انٹی سپٹک ہوتی ہے اور زخم کے اوپر بھی اگر حلدی لگائی جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح جو اس میں ریلیف ملتا ہے اگر اس کو ران کو کھایا جائے اب دیکھیں یہ یقنی بنا کر پی جائے اب اس میں یہی لکھا ہے کہ ارکن نسا کا درد مفصل ورگ یعنی ہپ جوائنٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے ران کے پچھلے حصے میں نیچے کو اترتا ہے کبھی اس کا ہلکا نزول کعب تک پہنچ جاتا ہے یعنی انکل تک کبھی اس کا درد پہنچ جاتا ہے جیسے جیسے اس کی مدد گزرتی جاتی ہے درد کا مادہ تیز ہوتا جاتا ہے جس سے ران اور پنڈلی دبلے پڑ جاتے ہیں یہ تو اس کا وقتی طور پر یہ علاج ہے کہ اس کی بکرے کی ران اس کی یقنی بنا کر پی جائے لیکن ہجامہ اس کا بیست ہے کیونکہ وہ مہرے دب گئے جب تک وہ کھلیں گے نہیں تو وہ درد کبھی بھی ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اس سے ریلیف نہیں ملے گا یہ تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جب ہجامہ نہ ملے آپ ہجامہ نہ کرا پائیں تو آپ یہ کر لیں یقنی کا استعمال کریں تو آپ کو درد میں افاقہ ملے گا لیکن جب تک ہجامہ نہیں کرائیں گے ہجامہ نرب وہ مہرے نہیں کھلیں گے اور جب تک وہ نہیں کھلیں گے تب تک شیارٹی کا کپین ہمیشہ کے لیے جائے گا نہیں تو اس کا بیست علاج یہ ہے کہ ہجامہ اس کا کرایا جائے دیکھیں اسی بات سے قیاس کر کے اتباعوں نے یعنی جتنے بھی اتباع کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی بات سے قیاس کر کے انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ جو بھی حصہ ہمارا کمزور ہوتا ہے اگر بکرے کا وہ حصہ کھایا جائے اس حصے کو نکال کر وہ کھایا جائے تو ہمیں شفا ہوتی ہے اب مان لو کسی کی ہڈیوں میں اگر درد ہے ہڈیوں میں اگر درد ہے اگر وہ ہڈیوں کا سوپ پیے گا تو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوگی اس کو کیلشیم بھی ملے گا اور ہڈیاں بھی اس کی مضبوط ہوں گی تو اس لیے جب بون لیس ہمیشہ نہیں کھانا چاہیے بون لیس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہڈی نکال دیتا ہے تو بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں اس لیے جب آپ میٹ کھا رہے ہیں آپ گوشت کھا رہے ہیں تو ہڈی کے ساتھ اس کو کھائیں کبھی کبھی چل جاتا ہے جیسے کیمہ کھا رہے ہیں کواب کھا رہے ہیں لیکن جب تک آپ ہڈی بھی نہیں کھائیں گے ساتھ میں کمپلیٹ نہیں لیں گے تو آپ کو پوری طور سے زیزہ نہیں ملے گی اور پوری طور سے اس کی شفا بھی نہیں ملے گی یعنی کمپلیٹ اس کی شفا بھی نہیں ملے گی تو اگر ہڈیوں میں درد ہے اگر ہڈیوں کا سوپ پیا جائے گا تو ہڈیوں کے درد میں بھی ہڈیوں کے درد میں بھی وہ فائدہ دے گا آپ کو تو اسی طرح اگر ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اور اس کو دور کرنا ہے کیلشیم کی ہے اس کو دور کرنا ہے تو پہلے تو ان کا دودھ لیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ہی اگر آپ کھا رہے ہیں تو ہڈیاں ہڈیاں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں کیلشیم بھی دیتی ہیں اور پھر یہ کہ سن ریز سن ریز ضرور لی جانی چاہیے کیونکہ اگر جب تک آپ دھوپ میں نہیں بیٹھیں گے سن ریز نہیں لیں گے تب تک آپ کے ہڈیاں بھی کمپلیٹ طور پر مضبوط نہیں ہوں گی تو فرسٹ ایڈ کے طور پر علاج کیا بتایا گیا ہے ارکن نسا کا کہ یقنی پھر اس کے بعد یقنی لی جائے اور پھر علاج کے لیے ڈھونڈا جائے علاج کرایا جائے اس کا اور بہترین علاج اس کا ہیجامہ ہے ہیجامے سے کمپلیٹ مکمل پین میں ریلیف ہوگا اور دوبارہ شیعتکہ کا درد نہیں ہوگا اب دیکھیں یہ جو جنگلی بکرا ہے اس میں ابن قیام الجوزیہ نے بتایا کہ یہ جنگلی بکریاں ہوتی ہیں بکرے ہوتے ہیں جو یہ چرتے پھرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی یہ گھانس بھی کھاتے ہیں جو کی شیک ایک واقعوس ہوتی ہے یعنی وارم بود اور لیونڈر ہوتی ہے اس طرح کی وہ ہرب کھاتے ہیں گھاس کھاتے ہیں جس سے وہ ایسی غزہ ہے جو ان کو ملتی ہے جس سے ان کی بوٹی اور ان کا گوشد وہ مضبوط ہوتا ہے اس لیے جب وہ ہم کھائیں گے ہم اس کی یخنی پییں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ہرب بھی ہمارے اندر جائے گی اور ہمیں ریلیف ہوگا اور اسی جگہ کی اگر ہم کھائیں گے تو اسی جگہ پر ہمارے ریلیف ہوگا یعنی ران اگر شیعتکہ کا درد ہے تو ران کھائی جائے گی تو اس سے ریلیف ملے گا موسیقی